السلام علیکم and good evening friends کیا حال ہم سب کے خیریے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے پہلے حصے میں میں آپ کے ساتھ important جو sentences ہیں جرمن لینگوچ کے اور انگلیش لینگوچ کے اردو میں translate کر کے میں آپ پیسہ share کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے دوسرے حصے میں جو آئے ٹھیک ہے sentences کے بعد جو اگلا ہمارا حصہ ہوگا وہ چھوٹا سا ایک dialogue ہوگا conversation ہوگی جرمن لینگوچ میں ٹھیک ہے اور اس کا بھی آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ اس کا جو sentences ہیں اس کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کا ساتھ وہ لگا دی جائیں گی لکھا نہیں ہوگا whiteboard کے پر لیکن میں نے اس کی جو جیسے کہ تصویریں ہیں dialogue کی وہ ساتھ آپ کو سائیڈ پر لکھے میں نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جملے شروع کریں گے اور اگر آپ کو ہمارے چینل پر نوئے ہیں اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو important lessons ہیں ٹھیک ہے language کے وہ آپ کو time پر ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں آئیے آج کے جو جملے ہیں وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم درمیان میں ایک لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایڈا لگا نظر آئیں اے ایسے ٹھیک ہے جناب چلیں پہلا جملہ ہے وہ کہتا ہے take your time کہ تم اپنا time لے لو تم اپنا وقت لے لو ٹھیک ہے take your time ٹھیک ہے وقت لے لو تم جتنا لینا چاہتے ہو اس نے کہیں نیم ڈیئر سائٹ نیم ڈیئر سائٹ نیم کا مطلب بہتا ہے take ڈیئر میں نے تم and سائٹ میں نے time نیم ڈیئر سائٹ تم اپنا وقت لے لو take your time اگر اجندہ ہے I have nothing to do with this مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے یا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے اس چیز کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کرنا ہے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کہیں گے جناب اشحاب دامت میرا اس کے ساتھ needs to tune مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اشحاب دامت needs یعنی کچھ بھی نہیں to tune کرنا ہے ٹھیک ہے I have nothing to do with this مجھے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے میرا سبھی کوئی تعلق نہیں ہے جسے میں نے کہا اگلا جمعہ ہے Who are you thinking of Who are you کس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو ایک آدمی آپ کہتے ہیں کس کے بارے میں سوچ رہے ہو Unvain things to do Unvain کس کے بارے میں things to do تم سوچتے ہو یا سوچ رہے ہو Unvain things to do Who are you thinking of کس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے کہنا what are you thinking of what are you thinking of بھی تم سوچ کیا رہے ہو ٹھیک ہے تو وران وران دنگز دو وران کیا دنگز دو بھی تم کیا سوچ رہے ہو وران دنگز دو بھی تم کیا سوچ رہے ہو ٹھیک ہے اوکے you are right تم ٹھیک ہو you are right ٹھیک ہے اگر آپ بندے کو کہنا چاہتے ہیں بھی تم ٹھیک ہو صحیح ہو بھی تم ٹھیک ہے تو آپ سکیں گے do has rest do has rest ٹھیک ہے کہ you are right کہ تم بھی ٹھیک ہو ٹھیک ہے اگلا جملہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب وہ ہے do brings to mich in philagenheit یہ لفظ سہت اپنی نوعہ ہو do brings mich in philagenheit philagenheit کہ you are embarrassing me تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو you are embarrassing me تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو اس کو ہم ڈرش میں کہیں do bringst mich in philagenheit do bringst mich ٹھیک ہے in philagenheit شرمندہ کرنا ٹھیک ہے philagenheit you want to use me you want to use me تم مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو یا تم مجھ سے فائدہ آسکر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو ڈرش میں کہیں گے do willst do willst تم چاہتے ہو mich aus nut ٹھیک ہے do willst mich aus nut آس nut کا مطلب ہوتا ہے to use کرنا ٹھیک ہے استعمال کرنا کسی کو کسی سے فائدہ اٹھانا کسی سے ٹھیک ہے تم مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہو چاہتے ہو ٹھیک ہے چونکہ willst چاہتا ہے یہ چونکہ موڈال وولن ہے تو وولن کو جب ہم do کے ساتھ دکھیں گے تو ہوگا do willst یا ish will ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے do you agree with this کیا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو ٹھیک ہے کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو یا اس چیز سے یا اس بات سے agree کرتے ہو اتفاق کرتے ہو ٹھیک ہے do you agree with this کیا تم اس کے ساتھ agree کرتے ہو اتفاق کرتے ہو ٹھیک ہے okay what's mine to do damit what's mine to do damit کا مطلب ہوتا ہے جناب what do you mean by this تمہارا اس سے کیا مطلب ہے what do you mean by this تمہارا اس سے کیا مطلب ہے what's mine to do damit what's mine to do damit تمہارا کیا مطلب ہے اس کا اس سے ٹھیک ہے اوکے آگے ہے prove it to me prove it to me مجھے ثابت کرو یعنی کہ prove کرو مجھے ثابت کرو ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے جناب be wise as mere be wise as mere be wise کا مطلب ہوتا ہے prove کرنا ثابت کرنا as اس سے مجھے 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 اس سے ثابت کرو be wise as mere اوکے آج کا آخری جملہ پھر اس کے بعد ہم ڈیالوگ پڑھیں گے چھوٹا سا جملہ کیا ہے کہ what's makes you think like this تمہیں کیونسی چیز ایسا تمہیں سوچنے پر مجھبور کرتی ہے تمہیں کونسی چیز ایسا سوچنے پر مجھبور کرتی ہے what's makes you کونسی چیز تمہیں کرتی ہے think سوچنے پر like this ایسا تمہیں ایسا کونسی چیز جو تمہیں مجھبور کرتی ہے simple جملہ ہے we comes to do we comes to do تم کیسے آتے ہو دار یعنی اس طرف یعنی سوچ کے طرف ٹھیک ہے تو اس کے جملہ اردو میں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز تمہیں یہ سوچنے پر مجھبور کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو we comes to do دار we comes چلیں اب میں آپ کے ساتھ یہاں سے جملے ہوگے ختم اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا ساتھ دیالوگ جو ہے کنورسیشن ہے جو کہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان ہے باپ بیٹے سے پوچھتا بھی تم کہاں جا رہے ہو تو بیٹا آگے سے اس کو جواب دیتا کہ میں یہاں پر ہوں تو وہ کس طرح فراغن ہوگا کس طرح انٹووٹ ہوگا بیٹا باپ سے پوچھتا ہے فون کے اوپر وہ بس دو تم کہاں ہو اور بیٹا یا بیٹی کہتی ہے تو بیٹا باپ دوبارہ کہتا ہے مجھے بتاؤ وہ بس دو تم کہاں ہو مجھے بتاؤ زاغ میر وہ بس دو تم کہاں ہو کہاں ہو تم تو بیٹا کہتی ہے ایش بین ان دے شول ایش بین ان دے شول کے میں سکول میں ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ وہ کہتی ہے کہ ایش بین ایم آئین خاؤ سینٹروم ایش بین ایم آئین خاؤ سینٹروم کے میں آئین خاؤ جو مال بھی کہتے میں وہاں پر ہوں ٹھیک ہے اور اس کو جواب کیا ہو سکتے ایش بین ان آئین ریسٹورانٹ کہ میں ایک ہوتل میں ہوں اگر اگر وہ بینک میں ہے تو کہے گی ایش بین ان دے بانک کہ میں بینک میں ہوں ٹھیک ہے ایش بین بوس اگر آپ بس اگلہ ہے اگر آپ ہیر ڈریسر کے پاس ہے اگر لڑکی ہے تو فریزورین ہوگا اگر لڑکا ہو تو فریزور ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا آئین لگا کے وہ فیمیل بروف بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لڑکی ہے تو چونکہ وہ فیمیل کے پاس جائے گی تو کہتی ہے کہ میں ہیر ڈریسر کے پاس ہوں ٹھیک ہے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس ہے تو کہیں گے کہ میں ڈاکٹر کے پاس ہوں اگر آپ دوست کے پاس ہیں تو پاس 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 کو پاس کہتے پاریس ٹھیک ہے کہ میں پاریس میں ہوں اگر سوال پوچھتا ہے کہ وہ ہن گیز تو وہ کہاں جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا وہ کہے گی میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں سکول میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ تھا تو جب جا رہی ہوں تو پھر آئے گا ٹھیک ہے اس گے ہے ان کھاؤ سینٹر میں جا رہی ہوں اس گے ہے ان ریسٹورانٹ کہ میں ریسٹورانٹ میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے آگے اس گے ان ریسٹورانٹ تو اس گے ان دی بس ہالٹی سٹیلے اس گے ان دی بس سٹیلے میں بس ہالٹی سٹیلے بس ٹاپ پر جا رہی ہوں اس گے ان دی بانک میں بینک میں جا رہی ہوں تو وہاں پہ کیا تھا اس بین دی بانک وہاں پہ دی آیا تھا اس گے ان دی بانک میں بینک میں جا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ مختلف اس سکتے ہیں ٹھیک ہیں تو میں نے چھوٹی سی کنورسیشن ہے اس میں کیا جواب ہو سکتے جو میں آپ پہ ساتھ شیئر کی ہیں ھیک